بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اسرائیل کا جتنا نقصان ہوا ہے یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کس طرح اسرائیل کی دو ملٹری بیسز کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے اور وہ اس قابل نہیں رہی کہ اب وہ اپریٹ کر سکے اور یہ اتنا بڑا جو آج اسرائیل کا نقصان ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ناؤنز کر دیا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو فوجی ہیں وہ اس میں مارے بھی گئے ہیں ان راکٹس نے ان کا اتنا نقصان کیا ہے اتنا نقصان کیا ہے کہ آپ ذرا یہ دیکھئے مرحاظر اسرائیل کے جو ہیلیکاپٹرز ہیں وہ اس وقت اڑے ہیں اور وہ ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں لبنان کو اب یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے اسرائیل کے لیے وہ اتنا تباہ کن ہے اتنا زیادہ تباہ کن ہے کہ اب اس کی جو ملٹری بیسز تھی دیکھیں اس جنگ کے اندر اسرائیل کو نقصان کا جو اندازہ ہے وہ عام سویلین کا نہیں ہو رہا ان کی فوج کا نقصان ہو رہا ہے یہ اسرائیل کے لیے اتنی تکلیفتے چیز ہے کہ اس کے ملٹری بیسز جو ہیں وہ راک کا ڈیر بن جائے اس کے فوجیوں کا اتنا بڑا گرک ہو تباہی ہو اور اس کے ساتھ اس کی فوج کے لوگ ہو باقی لوگ ہو دیگر لوگ ہو وہ اتنی تیدی سے نشانہ بن رہے ہیں کہ ان کی فوج کے لوگ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم ان کے نتوے سنبھالے ہم آگے ان کو لے کر سلیں وہ بھی ان کا کام نہیں ہو پا رہا اب سوچئے انہوں نے ہیلیکارپٹر لانچ کیا ہے ایک جگہ دوسری جگہ ابھی آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ اگر اس جنگ کے اندر کسی وجہ سے مسلم فورسز داخل ہو جاتی ہیں تو اسرائیل تو صفحہ اس سے چیزو مٹے جاتا وہ تو گھٹنا میں گیر جاتا ہاتھ بگڑ لیتا پاؤں بگڑ لیتا کہ یار تم لوگ مجھے ماف کر دو ایک چھوٹا سا گروپ اسے سنبھالا نہیں جا رہا ابھی تو آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل کی جتنی فورسز کی طاقت ہے اس کے مقابلے میں 0.1 پر سے لڑائی ہو رہی ہے جو اس کی ایکول ہے یعنی یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اسٹریلیا کل چیمپئن بنا ہے تو اسٹریلیا کا مقابلہ ہو یوگنڈا کے ساتھ تو کوئی مقابلہ بنتا ہے بنتا ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ یا نیدر لینڈ کی ساتھ مقابلہ کوئی بنتا ہی نہیں ہے ان کا مقابلہ تو آپ سوچ لیں کہ اس لیول پر جا کر جب ان کی لڑائی ہو رہی ہو تو کیا معاملہ پھر اس کے بعد وہ ان کو ہراتے جائے یہ ان کا اس وقت معاملہ ہے اس وقت ان کے لیے پریشانی کا باعث یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ مقابلہ ایک تو ہے اور یہ مقابلہ اگر بڑھتا ہے تو ان کے ملٹری بیسے سے چھوڑیے پورے ملٹ سے تمام فوجی اڈے جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ راکٹس جب آ کر ان کو لگ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کو مقابلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں سوچئے انہوں نے کہا ہے کہ پچیس راکٹس یہ ابھی اسرائیل ایڈمنٹ کر رہا ہے یہ باقی چھوڑے بات اسرائیل نے کہا ہے پچیس راکٹس تین خود کش ڈرونز لانچ کیے گئے ہیں لبنان کی سائٹ سے یہ ابھی جب حقیقہ ٹی وی آپ سے مخاطب ہے یہ ایک گھنٹے کے اندر یہ معاملہ ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہمیں اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے اتنا زیادہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے کہ جس کے انتہا نہیں ہے اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ کچھ چیزیں انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ فوجیوں کی یہ جتنے ماری تھے یعنی آپ یہ بیکھیں کہ ابھی سو سے کم تعداد میں بتا رہے ہیں کہ ان کے فوجی مارے گئے ہیں تعداد تین ہزار سے زیادہ ہے جتنے وہ ٹینکس تباہ کر چکے ہیں جتنی وہ ملٹری بیس اب یہ ملٹری بیسز جو تباہ ہوتی ہیں تو ان میں کیا نیچے کوئی بھی نہیں ہے یعنی چپ کر یہ بیٹے ہوئے ہیں اماس نے کہا ہے کہ ہم نے ان کا نقصان اس طرح کیا ہے کہ گھر کے اندر پندرہ بیس فوجی تھے کسی میں پچیس تھے کسی میں تیس تھے چالیس تھے ہم نے پورے پورے اپارٹمنٹس اڑا دی ہیں ہم نے گھر اڑا دی ہیں ہم نے چیزیں اڑا دی اور ان کو پتا نہیں چلا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تو ان کی کوئی غیبی مدد ہو رہی ہے یا ان کو ان کے ملٹری کے اندر سے پوری طرح سبورٹ مل رہی ہے یا وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر فلانے فوجی چھپے یہاں پر آپ حملہ کر دیں وہ کر دیں یعنی اس بات کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے ہم نے دنیا میں یہ پہلا نظارہ دیکھا تھا وغانستان کے اندر کہ دنیا کی ساری طاقت ایک جگہ تھی تکبر ایک جگہ تھا پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کے علاوہ ساری سینٹرل ایشیا کی ملٹری بیسس تھی چند ہزار لوگ کیسے امریکہ کی نظروں سے ہو جل ہو گئے وہ بھی امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا تھا کہ زمین پر کیڑا بھی اگر کوئی رینگ رہا ہوگا تو اس کو پتا چل رہے اس کا وغان طالبان یہ نظر نہیں آئے تھے آپ بتائیے زبیع اللہ مجاہد یہ کیسے ممکن ہے کہ زبیع اللہ مجاہد نے کہا بعد میں جب وہ فتحیاب ہو گئے اس نے کہا کہ ہم لوگ کابل میں تھے یعنی میں کابل میں تھا اور امریکہ کی ملٹری بیسس جو تھے وہاں پر میں ان کے ساتھ ہوتا تھا ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا آج اس تاک میرا میں وہاں سے بیٹھ کر مزال کے طور پر اس نے کہا تھی امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم نے اتنے بندے بھار دی میں ان کے قریب ہوتا تھا اب یہ نہیں پتا وہ وہاں پر ملازم تھا ان کا کام کر رہا تھا یہ کیا کر رہا تھا اس نے کہا میں وہاں پر بیٹھ کر ٹویٹ کرتا تھا اور میں ایکچول فیکٹ بتاتا تھا اور ساری دنیا میں پروپیکنڈا ان کا بے نکاب ہو جاتا تھا پھر وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے کہ ہماری اصل کہانی سامنے آرے اور فوجی بدل ہو گئے اگزیکٹلی یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور شاید اس سے بڑھ کر دیکھ رہے ہیں افغانستان میں تو چلے ہم مارجن دے دیتا کہ یار وہاں پر پہاڑ ہیں ریتلے ہیں چیزیں ہیں یہ جارہ ڈیفیکلٹ ہے یہ آپ بتا دیں غزہ کے اندر کیا ہے غزہ کے اندر اسرائیل کی ملٹری بیسز جو ہیں ان کو نشانہ بڑھا ہے وہ یعنی ایسی صورتحال ایسا منظر پیش کر رہی ہیں کہ جس طرح راک کا ڈھیر ہو جاتا ہے ملٹری بیسز تو بھائی جب راکٹ آ رہے تھے تو تمہارے راکٹ جھکم آ رہے تھے پرابلم یہ ہے کہ اب بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو حقیقت ٹی وی نے آپ کو دو دن پہلے بڑی تفصیلی ویڈیو بنا کر دی راکٹس ختم ہو رہے ہیں ان کے پاس مزائل ختم ہو رہے ہیں اور یہ بات آپ کسی حد تک بڑی پریشان کن ہیں پورے ورلڈ کے لئے دیکھیں ان کا جو آئرن ڈوم ہے وہ اب وہ سسٹم آپ بتائیے اگر ہزار راکٹ مار دیے جائے چلیں ان کے بقول کی ہماری پچاسی فیصد اسی فیصد ایکریسی ہے اگر آپ ہزار راکٹ مارے کسی جگہ اور دوستو جا کر لگ جائیں تو آپ بتائیے وہ ہزار چلے ٹھیک ہے تو دوستو کا کیا نقصان ہوگا یہ تو ابھی وہ صورتحال ہے جس کا یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تو اس کے ساسد ان کے ملٹری بیسس ہٹ ہو رہی ہے ان کے فوجی جو فوج کے اندر لوگ ہیں ان کے جو گھر والے ہیں وہ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ چھپا رہے ہو تم لوگ بتا نہیں رہے ہو تم لوگ گھڑیا لوگ ہو تم بتاؤ تو پتا چلے ہمارے لوگ آؤں وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہماری بات کرو ہمارے بچوں سے بیوی کہہ رہے ہیں میرے خامل سے یہ کہتے ہیں اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بات نہیں کرنی تم لوگوں نے کرنا نہیں آپ بتائیے کہ جب آپ کے دھائیسوں کے قریب ٹینکس تباہ ہو گئے ہیں اس سے بھی زیادہ تو ٹینکس کے اندر فوجی نہیں تھے آپ کے وہ کیا ہم یہ کرتے ہیں وہ ساتھ ست ویڈیوز جاری کرتے ہیں تو جو ویڈیوز کے اندر لوگ آپ کے مرے جتنی انہوں نے ویڈیوز جاری کر دی ہیں ہر ویڈیو میں ساتھ آٹھ دس بارہ لوگ ان کے مرتے نظر آ رہے ہیں کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جن کے اندر وہ مثال چار ٹینکس انہوں نے تباہ کی ہیں کسی کے اندر انہوں نے پندرہ ٹینکس تباہ کی ہیں اب وہ دس پندرہ ٹینک ہوگر آپ دس ٹینک دیکھتے ہیں تو دس ٹینکس کے اندر چار بندے چالیس پچاس سو آپ کے لوگ ہیں تو ایک دن کے اندر اگر انہوں نے آپ کا اتنا نقصان کیا تو آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں ابھی تک تو ستہ سڑ بندے مارے گئے ہیں وہ بھی آپ ڈر کر کہہ رہے ہیں کیوں 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 وہ ویڈیوز جاری کر دیتے ہیں تو اب آپ کے ملٹری بیسیز پورا راکا ڈیر بن گئے تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا اس کا مدہ ملٹری بیسیز خالی تھی تو وہ جو راکٹ آ رہے ہیں تو کیا اللہ نے آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ آپ کو بتا ہی نہیں چاہتا آپ کی ٹکنالوجی فیل ہو گئی ہے یہ کیا معاملہ ہے کچھ لوگوں کو تو بتائیں نہ ازاد میڈیا کو تو آپ جانے نہیں دیتے بی بی سی نے ان کا بیڑا گر کر دیا انہوں نے کہا کہ ہماری ریپورٹر کے جانے سے پہلے پہلے انہوں نے وہاں پر ویڈیو جاری کر دی کہ ہمیں جاگر بتا نہ چلے اور پھر بھی پکڑے گئے کیونکہ وہاں پر انہوں نے جو اسلحہ تھا وہ اسلحہ جو ہمیں دکھایا تھا اس کو پہلے کچھ اور رکھا تھا بعد میں کچھ اور اسلحہ رکھ دیا تھا پھر اس نے کہا ٹائم کا دکھایا یعنی اتنا کچھ اب ہے اب بتائیے کہ اسرائل کی فورسز کیسے لڑ رہی ہیں اور بھائی آپ دنیا کے اندر یہ مثالیں نہ دیا کریں کہ جی وہ ہمارے پاس اتنی طاقت تھی تو ہم نے کر دیا تھا دنیا کی سب سے زیادہ ایڈ آپ کے پاس ہے آپ کے فوجی مرے آپ بتائیں نہ دنیا کو جا کر اگر یہ ویڈیوز جاری نہ کر رہے ہوتے ہماس کے لوگ انہوں نے کبھی کہنا ہی نہیں تھا کہ ہمارے یہ 67 فوجی مرے ہیں پھر اس کے علاوہ 230 ایک جگہ مرے ہیں 300 ہمارے ایک جگہ مرے یہ تو کبھی ایڈمنٹ ہی نہ کرتے یہ تو کہتے تھے وہ فلانہ ہو گئے یہ دنیا کو بتاتے ہی نہ یہ ساری دنیا سے پھر یہ بات ہونی تھی کہ اس طرح ہل سے ایڈمی ہتھیار بھی لو جو اس نے ایڈمنٹ ہی نہیں کی ہوئے کہ جی میرے پاس ہیں آپ جتنا مرضی ڈراما کر لیں آپ دکھا دے دنیا کو جی ہم نے ال شفا ہسپیٹل میں آپریشن کیا وہ جی وہاں پر ہم نے لوگ پکڑے تھے وہ دیکھے تھے پہلے وہ جی دیکھیں ہمارے پاس فٹیجز آئی ہیں ہم نے ایسا کیا ویسے کیا وہاں تھا لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر معصوموں کو کیسے مارے آپ کی اتنی فورس ہے وہ کیسے دیکھیں مسلمان اصل میں ڈر گئے ہیں ان سے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ مسلم ممالک ان سے ڈر گئے ہیں ان کی طاقت نہیں ہے کچھ دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ پاک کرتا کیا ہے ایک نظام ہے آپ کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی طاقت افغانستان میں اس کا قبرستان بنا وہ کون سی تھی وہ سوویت یونین تھی وہ آج رشیہ بنا ہوئے پھر آپ امریکہ کا قبرستان بنا اسی طرح یہ جو بڑی بڑی پاورز ہوتی ہیں یہ بڑی ڈر پوک ہوتی ہیں آپ ان سے لڑ سکتے ہیں تو آپ ان کو مار جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا دنیا بھر میں اسرائیل نے اتنے اصول بنائے ہم نے اپنی نوے لاکھ یہ بادی ساری فوجی ہیں ریٹائٹ بھی ہیں سب کو فوجی ٹریننگ دی ہے اب فوجی ٹریننگ آپ نے دی ہے جب وہ سامنے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کے کمانڈرز پھڑکانا شروع کر دی ہیں تو اب اب what next آپ کے پاس کیا solution ہے ان کے پاس solution کوئی نہیں ہے بتائیں گے دنیا کو لیکن یاد رکھئے گا یہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ کوئی اور ملک نہیں ہے یہاں بر اسرائیلی چیخ اٹھیں گے ابھی تک جو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری forces اسرائیل سے لے کر آیا گیا ہمیں فلانی جگہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست کر رہے ہیں آپ سوچئے کئی ائر سٹرائک گوبے ہیں اور ان کے اندر اپنی فوجی انہوں نے مار دیا ان کے جنازوں پر جا کر سارے رو رہے ہیں اور داڑے مار مار کر رو رہے ہیں کیوں وہ اس لیے نہیں رو رہے کہ یہ زیادہ مارے گئے ہیں وہ رو اس لیے رہے ہیں کہ ہماری forces نے سٹرائک ہیں اور لوگ مار دیا اور ہمیں بتا بھی نہیں چلا اور ہمیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جو اصل میں ہوتا ہے کہ فوج کے اندر عام لوگ ہوتے ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے پوچھے کہ آپ نے جا کر وہاں پر ڈیل فائنلائز کرنی تھی وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قیدی چھوڑے تو آپ ان قیدیوں کے بارے میں کیوں ہمیں نہیں بتا رہے یہ ساری کی ساری صورت ہے اسرائیل کے لیے بڑی پریشان کن ہو گئی ہے وہ اس کو منیج نہیں کر پا رہے میڈیا کے اوپر آپ منیج نہیں کر پا رہے آپ کتنی دے تک چیزوں کو منیج کریں گے سو آفٹرال آپ کو دنیا کو بتانا بڑے گا کہ آپ کا سنیریو کیا ہے کب تک آپ لے کر سلیں گے لوگ ان سے پوچھ دیں آپریشن کب تک جاری رہے گا انویسٹر وہاں پر پوچھ رہے کب تک جاری رہے گا ان کو کتن کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس وقت ہماس کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جو انہوں نے ریلیس کرنی ہے اور وہ بڑی خطرناک ویڈیوز ہیں ان میں سے اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ ویڈیوز کا یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے حالی آپریشن کی ہیں بہت سارے مناظر ہمارے پاس ہیں ان ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے ایک گھر کے اندر ان کی کھیپ تھی پوری فوجیوں کی وہ ہم نے اڑا دی ہے اب وہ کرتے کیا ہیں وہ پہلے انورمیشن جاری کرتے ہیں کہ یہی جگہ موجود تھے اور زخمی تھے ہم نے اڑا دیا اب اس طرح انہوں نے کام یہ کیا کہ ابھی تک اس طرح انہوں نے اس بارے میں کمنٹ پہلے وہ کرتے تھے سٹارٹ میں فورا انکاری جھوٹ بول رہے ہیں اب انہوں نے کمنٹس نہیں کی انہوں نے دیکھا کہ اچھا ابھی کوئی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ ہم دوبارہ کہے تو ویڈیوز جاری کر دیں جب جیسے ہی یہ اصل میں کسی جگہ جا کر حملہ کرتے ہیں غزہ کے اندر عام لوگوں کو مارتے پھر وہ ویڈیوز جاری کر دیتے ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ویڈیوز ہیں وہ ہم آج نے ریلیز نہیں کی وہ یہ سمجھ سے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ان کے ترجمال نے یہ بات کی انہوں نے کہا جی ہم جب ویڈیوز اور ڈیٹا ریلیز کرتے ہیں تو وہ پھر ان کے جو جاسوسی کے علاقات ہوں وہ اصل میں بکتے نہیں ہیں انویسٹر ان کے ملک میں یہ سوچتا ہے کہ یار ان کی تو سیکیورٹی نہ کارا ہے ہم اپنا پیسہ کیوں لگائیں جو ٹوریزم انڈسٹری ہے اس کا جنازہ نکلتا ہے اسرائیل کی اکانومی کا نکلتا ہے اور بدلے میں یہ حماس کو مارنے کی بجائے عام لوگوں کو مارتے ہیں اب اس ساری صورتحال میں وہ کرتے کیا ہے کہ اگر انہیں کوئی دس سملے کی ہیں اور ان کے بعد اس دس سملے میں سے چھے کی ویڈیوز ہیں تو وہ تین یا دو کی جاری کریں گے تین رہنے دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے تین ویڈیوز جاری کی تو بدلے میں انہوں نے کوئی تیس سٹرائک کر دینے ہیں اور ہمارے لوگ مارے جائیں گے لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طرز پر یہ بتایا ہے کہ ہم تو دیکھیں اتنا لڑے ہیں وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نے یہ بتا تمہارا مسجد اقصہ نہیں ہے یہاں پر پیسے نہ بجے ان کے وزیر نے کہا ہے اسے کہا جی غزہ کو ری بلڈ نہ کرے بلکہ وہ پیسہ آچھا ہے وہ آپ کو پندرہ بیس ارب ڈالر لگا لے کچھ لگا لے ہم بھی دیتے ہیں وہ پیسہ دوسرے ممالی کو بھی کہتے ہیں یہ جو فلسطین ہی ہے یہ کچھ چلے جائیں اسٹریلیا کچھ یورپ چلے جائیں کچھ ایشیا چلے جائیں کوئی فلانا چل جائیں ہم وہاں پر ان کو نیسٹریلیٹیز دلواتے ہیں اور ان کو وہاں پر جوب شوب کوئی گھر شہر چھوٹے موٹے تاکہ وہ یہاں پر جا کر سیٹل ہو جائیں واپس نہ ہیں یہ پلان پر وہ کام کریں اب ہوگا کیا یہ تھوڑا سا ٹرکی پلان ہے اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا فلسطینی مان جائیں گے اس بات کو جو بڑی پریشان کون بات ہے اللہ کبھی بھی نہ کریں مانیں کیونکہ دیکھئے اگر اس ساری صورتحال میں ان کو ایک دفعہ یہاں سے نکال دیا تو یہ گیا آپ کے ہاتھ سے انہوں نے پلان یہ بات اب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے انہوں نے پلان ہی پہلے دن سے یہ کیا تھا کہ بھائی ہم نے یہ علاقہ ہڑپنا ہے ہم نے لینا ہے اسی طرح انہوں نے مسجد اقصہ کے اوپر آنا ہے اسی طرح مصر کے اوپر آنا ہے استمبول کے اوپر آنا ہے شام کے اوپر آنا ہے یہ جنگ خونکار ہوتی جاری ہے پچھلے سے برا ہے یعنی وہ غم زدہ ہے آپ بتائیے اتنا غم زدہ دور کوئی دن ایسا نہیں ہے جب مسلمان کوئی خوشی سیلیبریٹ کر سکے دوسروں کو تو چھوڑیے ہم پاکستانی اتنے بے بس ہیں کہ ہم لوگ تو شاید کئی سالوں سے کسی خوشی کو ہی طرح گئے ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملتی نہیں ہے اتنا برا ہمارا اس وقت معاملہ ہو چکا ہے اور دنیا کے اندر ہم دوسروں کو کیا کہیں کہ ہم لوگوں نے یعنی اتنی بے بسی دیکھی ہے کہ اوپر سے فلسطین کا یہ معاملہ آ گیا ہے وہ تو الٹا ہی ہمیں تکلیف دے رہا ہے اور بے بسی یہ ہے کہ کوئی فلسطین کی مدد کرنے جا بھی نہیں رہا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں